سسرال والوں یہاں آکر بہت خوشی ہوئی ہے اور آج اس بھارت جڑوں نیای آترا میں بھاگ لیتے ہوئے مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے خاص طور سے جو چار چار بجے صبح پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے دور لگاتے ہو دو سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے دور لگاتے ہو اس کے بعد جب پریقشہ لکھتے ہو اس کے لیے فیز بھرتے ہو ماں باپ مہنت کر کے ٹوشن میں بھیجتے ہیں یہ سب کرنے کے باوجود کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ 28 لاکھ بچوں نے UP کے 28 لاکھ بچوں نے پولیس کا بھرتی کا انتہان دیا ہے 28 لاکھ سوچو اس کا مطلب ہے کہ UP کے لگ بھگ ہر گاؤں میں سے چار یا پانچ نوجوانوں نے یہ پریقشہ دی ایک آشا تھی ایک امید تھی ان کے مند میں یہ نہیں کہ مفت میں کچھ مل رہا ہے پڑھ کے پڑھ کے مہنت کر کے وہ چاہتے تھے اپنی پریقشہ میں پاس ہوں کیا ہوا پیپر لیک ہو گیا ہو گیا اب جب میں یہاں آئی تھی بھی بائیس میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے ایک گھوشنا پتر بنایا تھا اس میں ہم نے ایک پورا پلان بنایا تھا ایک پیوری یوجنا بنائی تھی کہ یہ جو پیپر لیک بار بار ہوتے ہیں اس کو روکنے کی کیا یوجنا ہو سکتی ہے اس میں جوب کیلنڈر تھا اس میں یہ تھا کہ یہ کمیشن بنے گا اور جتنی بھی یہ جو جتنا بھی انیائے ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہوگا اور جوب کیلنڈر میں ہر جو بھی ڈیٹ تھا پریقشہ کا ڈیٹ نیوکتی کی ڈیٹ ساری پہلے سے تے اور جو اس سے ادھر ادھر ہوتا اس کے خلاف کاروائی ہوتی تو یہ تو دو تین مدے ہیں پورے دس مدوں کا ہم نے ایک پورا پلان بنایا تھا تو میں آپ سے ایک سیدھی سیدھی بات کہنا چاہتی ہوں دیکھو چناؤ پھر سے آ رہا ہے آ رہا ہے کی نہیں پھر سے آپ کو اپنا مت ڈالنا پڑے گا اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہو خود ہی دیکھ رہے ہو بار بار بھاجپا کی سرکار آ رہی ہے کیندر میں آ رہی ہے پردیش میں آ رہی ہے آپ کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے آپ کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں تب کسانہ اندولن کر رہے تھے دو سال پہلے آج کسانہ اندولن کر رہا ہے تب سڑک پہ بیٹھے تھے تھنڈ میں سردی میں آج بیٹھے ہیں تب ان کی سنوائی نہیں تھی آج ان کی سنوائی نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ سوچئے جب جب بلڈوزر چلتا ہے ان کا تو کس کے گھروں پہ چلتا ہے کس کے گھروں پہ چلتا ہے زور سے بولو جس نے چھے کسانوں کو اپنی جیپ کے نیچے کچھلا اس کے گھر پہ کیا بلڈوزر چلا جس نے مہلاؤں کے ساتھ اتیار چار کیا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا جو یہ پیپر لیگ کے گھوٹالوں سے پیسے کھائے جا رہا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے پیسے کھائے ہیں جو بار بار یہ گھوٹالا کرتے ہیں بار بار لیگ کراتے ہیں ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا نہیں چلا نا سوچئے یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں ہیں دکھاوے کے لیے یہ جتنے بڑے بڑے اشتہار آپ کو دکھتے ہیں جس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ بہت ترقی ہو رہی ہے جب تک آپ کی ترقی نہیں ہوگی جب تک آپ کو روزگار نہیں ملے گا جب تک آپ کے پیکور لیک بند ہو نہیں ہوں گے تب تک آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہاں کی مہلائیں سرکشت نہ ہو آگے پڑ نہیں پائیں تب تک آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو میں صرف آپ کو میں نے اس سمیں بھی بولا اور ابھی بھی بول رہی ہوں اپنے انوبھاو کو دیکھو اپنے انوبھاو کو دیکھو کہ بھائی پاچ سالوں میں دس سالوں میں ملا کیا ہے نوکری ملی دکان جاتے ہو تو سبجی خرید پاتے ہو آپ کو معلوم ہے گنے کا جو دام ہے جو آپ کو ملنا چاہیے سرکار سے وہ ہر سال پچھلے سات سالوں میں ہر سال صرف ماتر سات روپے گنے کا دام بڑھا ہے ہے کہ نہیں سات روپے ٹھیک ہے تو مان لو پات سالوں میں پیتیس روپے بڑھا ہوگا اور آپ جب سبجی خریدنے جاتے تو کتنے بڑھ گئے دام آلو ملتا ہے پیاز ملتی ہے تماٹر ملتا ہے آپ جاتے ہو تین چیزوں کو لینے کے لیے گھر آتے ہو ایک لے کے تو بھئی دیکھو جب تک آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے انبھاو پر نہیں اتروگے تب تک کچھ نہیں بدلنے والا ہم چیکتے چلاتے جائیں گے کچھ نہیں بدلے گا بدلاؤ تب آئے گا جب آپ اپنی پریستیتیوں کو سمجھ کر اپنا ووٹ ڈالوگے جب آپ سوال اٹھاؤگے سرکار سے کہ مجھے سبجی کیوں نہیں مل رہی ہے اتنی مہنگائی کیوں ہیں میرا بچہ پڑتا ہے مہنت کرتا ہے اس کو نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے جب تک یہ سوال آپ نہیں اٹھائیں گے جب تک ان پریستیتیوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تب تک آپ اسی خائی میں ڈوبے رہو گے اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس خائی میں سے نکلو جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دو کانگریس پارٹی کے پاس یوجنائے ہیں کر کے دکھایا ہیں اور آپ سب اپنے ہی انوباف سے یہ چیز سمجھتے ہیں تو آج آپ کے بیچ آ کر میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو بھی ووٹ آپ ڈالنے جا رہے ہو بڑی باڑی باتوں پہ مت ڈالو جو اوپری دکھاوا ہے اس پہ مت ڈالو جو تمہاری زندگی میں گزر رہا ہے جو تمہارا جیون ہے تمہارا انوباف ہے تمہاری پرستیتی ہے اس کو سمجھ کے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تب ووٹ ڈالو یہ نیائے یاترہ ہے راہل جی بھارت جوڑو یاترہ میں چار ہزار کلومیٹر کیوں چلے اس دیش کو ایک رکھنے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ یہ دیش ایک ہے سب ایک جوٹ ہو جاؤ آگے بڑھو گے آج بھارت جوڑو نیائے یاترہ پہ نکلے ہیں تو اس اس یاترہ میں نیائے شبد کیوں جوڑا ہے نیائے شبد اس لیے جوڑا ہے کیونکہ آج یہاں کے نو جوانوں کے ساتھ دیش کے نو جوانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے آج دیش کی مہلاؤں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے آپ محنت کرتے ہیں آپ کے پیپر لیک ہوتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ کو نوکری نہیں ملتی روزگار نہیں ملتا آپ محنت کرتے ہیں مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں کسانوں کا جو بقایا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا کسانوں کے کرز ماف نہیں ہوتے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے ہوتے ہیں تو دیکھئے میں پھر سے آگرے کروں گی آج آپ اس یاترہ میں جڑنے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنے نہیں آئے ہیں اپنی پرستطی کو سمجھنے آئے ہیں اور یہ سمجھنے آئے ہیں کہ جب تک آپ بدلاؤ نہیں لاؤگے تب تک آپ کی پرستطی بدلنے والی نہیں نیائے کا حق ملنے تک